اگست کرانتی میں تیاغ اور بلیدان کرنے والے سوٹنترتاس انگرام کے ویر سینکو کے باوہ نصمتی کے ساتھ لکھیمپور کھیری کے ترونویر شہید راج نارائن مشر کو اگست انس سو بیالس کرانتی میں نو دسمبر انس سو چوالس کو لکھنو جیل میں فانسی دی گئی تھی یہ فانسی اگریزی حکومت میں بھارت کی سوٹنترتاس انگرام کی انتیم فانسی تھی لکھیمپور کھیری کے گرام بھیخمپور میں برامہر پروار میں جن میں کرانتے کاری راج نارائن مشر نے کیول بائیس ورش کے عمر میں ہتھیار جمع کرنے اور انگریزوں کو دیش سے بھاگنے کا اور ہتیا کے معاملے میں نو دسمبر انس سو چوالس کو فانسی کے سمیں ماہ بھارتی کے سپوٹ نے انقلاب زندہ بات کا ادھگوش کرتے ہوئے شہادت کا ورن کیا شہید سوٹنترتاس انگرام سینانی راج نارائن مشر کے بارے میں ورشت پترکار نند کمار مشر بتاتے ہیں کہ مہاتمہ گاندھی کے دوارہ بھارت چھوڑو آندولن سے پریڑنا پا کر جنپت کے لگ بھگ 250 سوٹنترتاس انانیوں نے آندولن میں بھاگ لے کر بھارت کو آزاد کرانے میں اپنا یوگدان دیا ایک میڈان میں اکھل بھارتی کانگرس کمیٹی کا ادھگیشن چل لہا تھا اور اس میں مہاتمہ گاندھی نے بڑے کڑے کتم کا اعلان کیا انہوں نے کہا دوارڈائی کرو یا مرو اور بھارت چھوڑو آندولن کا اعلان کر دیا اور لکھیمپور سے بھی قریب دھائی سو سنتا سو گرام سینہ نہیں کریفتار کیے گئے اور اسی دن نو اگست ویالیس کو ہی ویل میں ایک بہت بار آندولن ہوا کرانت کے ایزوں نے توڑ فول کوئی کی اور انگریزی حکومت کے خلاف نارے لگائے